عربی حکایت کا اردو ترجمہ کہتے ہیں کسی جگہ ایک شخص رہتا تھا جس کے تین بیٹے تھے اس شخص نے اپنے ان تین بیٹوں کے نام حجر رکھے ہوئے تھے دن گزرتے گئے حتیٰ کہ اسے مرض الموت نے آن لیا اس نے اپنے تینوں بیٹوں کو بلا کر وسیعت کی کہ حجر کو وراثت ملے گی حجر کو وراثت نہیں ملے گی اور حجر کو وراثت ملے گی اس کے ساتھ ہی اس کی روح قبض ہو گئی یہ خود تو فوت ہو گیا مگر اپنے بیٹوں کو حیرت میں ڈال گیا کہ کیسے فیصلہ کریں کہ کن دو حجر کو وراثت ملے گی اور کس ایک کو نہیں ملے گی تینوں نے فیصلہ کیا کہ شہر جا کر قاضی سے اپنا مسئلہ بیان کریں اور اس سے کوئی حل مانگیں تینوں اپنے زادے راہ کے ساتھ شہر کے لیے آزم سفر ہوئے راستے میں انہوں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو اپنی کسی گم شدہ چیز کو تلاش کرتا پھرتا رہا تھا ان بھائیوں کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کی اونٹنی گم ہو گئی ہے جسے وہ تلاش کرتا پھر رہا ہے ایک حجر نے پوچھا کیا تیری اونٹنی ایک آنکھ سے کانی تھی اس آدمی نے کہا ہاں ہاں ایسا ہی تھا دوسرے حجر نے پوچھا کیا تیری اونٹنی ایک ٹانکھ سے لنگری تھی تو اس آدمی نے جلدی سے کہا بلکل صحیح میری اونٹنی واقعی ایک ٹانکھ سے لنگری تھی تیسرے حجر نے اونٹنی کے مالک سے پوچھا کیا تیری اونٹنی کی دم کٹی ہوئی تھی تو اس نے خوشی سے کہا بلکل ٹھیک میری اونٹنی کی دم بھی کٹی ہوئی تھی بس اب جلدی سے بتا دو میری اونٹنی کہاں ہے تینوں حجر نے مل کر کہا بخدا ہمیں آپ کی اونٹنی کے بارے میں کوئی علم نہیں ہم نے اسے ہرگز نہیں دیکھا اونٹنی کا مالک ان کی یہ بات سن کر غصے سے پاگل ہو گیا اس نے فیصلہ کیا کہ ان تینوں کو کھینٹ کر کازی کے پاس لے جائے گا اسے پورا یقین تھا کہ اس کی اونٹنی کو یہ تینوں زبا کر کے کھا چکے ہیں اور اپنے جرم کو چھپانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں اونٹنی والے نے جب تینوں کو اپنا ارادہ بتایا تو انہوں نے کہا ہمیں کوئی اعتراض نہیں کیونکہ ہم خود بھی کازی کے پاس ہی جا رہے ہیں جب یہ چاروں کازی کے پاس پہنچے تو اونٹنی والے نے کازی سے اپنا قصہ بیان کیا کازی نے ان تینوں سے کہا جس طرح تم تینوں نے اونٹنی کی نشانیاں بتائی ہیں اس کا ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے کہ اونٹنی تم تینوں کے پاس ہے بہتر ہے کہ تم اپنے جرم کا اعتراف کر لو پہلے نے کہا جنابِ آلی ہم نے اونٹنی تو نہیں دیکھی تھی حال بتاں اونٹنی کے آثار ضرور دیکھے تھے جب میں نے اسے کہا تھا کہ تیری اونٹنی ایک آنکھ سے کانی ہے تو میں نے دیکھا تھا کہ راستے کے ایک طرف کا گھاس تو خوب چرا ہوا تھا مگر دوسری طرف کا ویسے ہی باامان موجود تھا اس کا ایک ہی مطلب تھا کہ اس شخص کی اونٹنی ایک آنکھ سے کانی رہی ہوگی دوسرے ہجر نے کہا میں نے دیکھا تھا کہ راستے میں تین قدم تو گہرے لگے ہوئے ہیں جبکہ چوتھا قدم زمین پر معمولی پڑا ہوا تھا جس کا مطلب بس اتنا ہی بنتا تھا کہ یہ جانور لنگڑا بھی تھا تیسرے ہجر نے کہا اونٹ جب راہ چلتے ہوئے اپنا گھوبر گراتے ہیں تو دم ادھر ادھر بکھیرتے ہیں جب ہم جس راہ سے آئے تھے وہاں پر گھوبر ایک ہی لائن میں سیدھا گرا ہوا تھا جس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ اونٹنی کی دم کٹی ہوئی ہے جو اپنا گوبر دائیں بھائیں نہیں پھیلائی قاضی نے بغیر کسی دیر کے اس آدمی کی طرف دیکھا اور کہا تم جا سکتے ہو تمہاری اونٹنی ان لوگوں کے پاس نہیں ہے اور نہ ہی انہوں نے اسے دیکھا ہے اونٹنی والے شخص کے جانے کے جانے کے بعد ان تینوں بھائیوں نے قاضی سے اپنا قصہ بیان کیا جسے سن کر قاضی بہت حیران ہوا ان تینوں سے کہا تم آج کی رات مہمان خانے میں ٹھہرو میں کل تمہیں سوچ کر کوئی حل بتاؤں گا یہ تینوں مہمان خانے میں جا کر ٹھہرے تو انہوں نے محسوس کیا کہ ان کی نگرانی کی جا رہی ہے کچھ دیر کے بعد ان کے لیے کھانا لائیا گیا جو گوشت کے پکے ہوئے سالن اور روٹیوں پر مشتمل تھا پہلے نے کھانے کو دیکھتے ہی کہا یہ سالن کتے کے گوشت کا بنا ہوا ہے دوسرے نے کہا روٹیاں جس عورت نے پکائی ہیں وہ حمل کے ساتھ اور پورے دنوں سے ہے تیسرے نے کہا یہ قاضی حرام کی اولاد ہے بعد قاضی تک پہنچ گئی اس نے تینوں کو دوسرے دن اپنی عدالت میں طلب کر لیا اور تینوں سے مخاطب ہو کر کہا تم میں سے کس نے کہا تھا کہ یہ کتے کا پکا ہوا گوشت ہے پہلا بولا میں نے کہا تھا قاضی نے باورچی کو بلوا کر پوچھا تو اس نے اعتراف کیا کہ پکانے کے لئے کچھ نہیں تھا تو اس کو شرارت سوجی اور اس نے کتہ مار کر اس کا گوشت پکایا اور ان کو کھانے کے لئے بھیجوا دیا قاضی نے پہلے سے پوچھا تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ گوشت کتے کا ہے تو اس نے بتایا گائے بکری یا اونٹ کے گوشت کے نیچے چربی لگی ہوتی ہے جبکہ یہ سارا چربی نماغ تھا جس کے نیچے کہیں کہیں گوشت لگا ہوا تھا قاضی نے کہا تم وہ ہجر ہو جس کو اپنے باپ کے مال سے وراست ملے گی قاضی نے دوبارہ ان سے مخاطب ہو کر پوچھا کس نے کہا یہ روٹیاں ایسی عورت نے بنائی ہیں جو نو ماہ کے حمل کے ساتھ اور اپنے پورے دنوں سے ہے جواب میں دوسرے نے کہا میں ہوں جس نے یہ کہا تھا قاضی نے پوچھا تمہیں کیوں کر یہ لگا تو اس نے کہا میں نے دیکھا روٹیاں ایک طرف سے پھولی ہوئی ہیں اور خوب پکی ہوئی ہیں تو دوسری سے کچھی اور موٹی رہ گئی ہیں میں نے اس سے یہی اخذ کیا روٹیاں بنانے والی ایسی خاتون ہے جس سے تکلیف کے مارے زیادہ جھکا نہیں جا رہا اور وہ سامنے کی چیز بھی نہیں دیکھ پا رہی جس کا مطلب یہی بنتا تھا کہ عورت حاملہ ہے اور روٹیاں بنانے میں تکلیف محسوس کرتی رہی ہے قاضی نے اس دوسرے سے بھی کہا کہ تم وہ ہجر ہو جسے اس کے باپ کے ترکے سے وراثت میں حصہ ملے گا پھر قاضی نے تینوں سے مخاطب ہو کر پوچھا یہ کس نے کہا تھا میں ولد الحرام ہوں تیسرے نے جواب دیا کہ یہ میں نے کہا تھا قاضی اٹھ کر اندر گیا اور اپنی ماں سے پوچھا کیا یہ سچ ہے کہ وہ حرامی ہے تو اس کی ماں نے کہا یہ سچ ہے کہ تم حرام کے اولاد ہو قاضی نے واپس آ کر اس تیسرے ہجر سے پوچھا تمہیں کیوں کر معلوم ہوا کہ میں حرامی ہوں تو اس نے جواب دیا اگر تم حلالی ہوتے تو مہمان کھانے پر ہم پر نگران نہ مقرر کرتے نہ ہی کتے کا پکا ہوا گوشت ہمیں کھانے کے لیے بجواتے اور نہ ہی کچھی روٹیاں کسی مظلوم عورت سے بنوا کر ہمیں کھلواتے قاضی نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم وہ ہجر ہو جسے اس کے باپ کے مال سے ورثہ نہیں ملے گا تیسرے نے حیرت کے ساتھ قاضی کو دیکھا اور پوچھا مگر ایسا کیوں ہے قاضی نے کہا کیونکہ ایک حرامی ہی دوسرے ولد الحرام کو ٹھیک ٹھیک پہچان سکتا ہے اور تم بھی میری طرح حرام کی اولاد ہو وراثت پانے والے دونوں ہجر اپنی ماں کی طرف لوٹے اور دریافت کیا کہ ہمارے تیسرے بھائی کا کیا ماجرہ ہے تو ان کی ماں نے کہا تمہارا باپ ایک بار صبح کی نماز پڑھنے مسجد گیا تو اسے دروازے پر رکھا ہوا پایا اسے گھر لیا اس کا نام بھی تم دونوں جیسا ہجر رکھا اور اس کی پرورش کی اس طرح قاضی نے اس نطفہ حرام ہجر کو چھوڑ کر باقی دیگر بھائیوں کے حق میں والد کی وراثت کا فیصلہ دے لیا